شکور صاحب جو ابھی کراچی میں حمل ہوئے اس کے پیچھے کون ہے؟ رینجرز کے اوپر سندھ میں لڑکانہ میں حمل ہوئے کراچی کے اندر حمل ہوئے یہ تو جیسے وہ مختلف میڈیا سے زدری یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں کراچی کے جو ایمکیوم کے لوگ تھے جی اے سندھ کے لوگ تھے اور دوسرے انٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان کی ملی بغت کوئی ہوئی ہے اس کے بعد شاید کوئی نیا گروپ سامنے آئے لیکن یہ آن ایمک نہیں ہے میرے پاس کوئی ایسی کنفرم نیوز نہیں ہے لیکن جو چینلوں پہ چل رہا ہے اور جو میڈیا میں آ رہا ہے اس کے ساتھ اچھا آپ کو ظلفکان مرزا صاحب ماضی میں جو کہتے رہے ہم نے ایک دو ان کے سٹیٹمنٹس رکھے ہوئے وہ آپ کو سنواتے ہیں سارے نہیں رکھے ہوئے پریشان نہیں ہونا نہیں نہیں ابھی آپ کا نام نہیں دکھانے لگا پہلے وہ تین لاکھ مولا دکھا دیں کوئی بھی دکھائیں دکھائیں دکھائیے میں تین سال میں تین لاکھ لائسنس دیئے ان کو کس نے دیئے ہے جب ہماری عزتیں ہماری آبرویں ہماری بیٹی بہن ماں بہو ان کی جب عزتیں لگ جائیں گی اس کے بعد آپ ہوای فائر کرو گے آپ لوگوں نے شادی بیا کے لئے ایک بندی کے لئے یہ وہ ٹرف بیٹل تھی اس کے لئے اسلاح تقسیم کیا جا رہا تھا کلیر اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے اس میں ظرفکار مرزا صاحب نے کسی کو شوٹ ٹو کل کا آرڈر تو نہیں دیا ہوگا لیکن یہ وہ چیزیں تھیں کہ اپنی اپنی امازگاہ کو مضبوط کرنے کے لئے ہمارا علاقہ یہاں کوئی آئے کیسے یا دوسرا کوئی قوت کیسے پکڑے دوسرا سیاسی لوگوں کے رول کے متعلق مرزا صاحب نے کیا کہا وہ بھی دکھا دے دیکھیں فشفوک کا جو ادارہ تھا اس کو ہیڈ پہلے ایک اور صاحب کر رہے تھے خواجہ صاحب تھے وہ کر رہے تھے جو کہ شیری رحمان کی ریکمینڈیشن پر لگائے گئے تھے اس کے بعد اس میں آگئے مورائی صاحب جو کہ ڈیریکٹلی آسف زرداری نے لگائے اور وہ سارا کام تھو کرتے تھے ایک لگاری صاحب ہیں اشواق لگاری ان کے تھو مزہر بلوچ میں منسٹر نہیں تھا میں چھوڑ چکا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیر کیا تھا فریال بی بی کے آنر میں اور چیف منسٹر کے آنر میں الیکشن جیتنے کی خوشی میں وہ ڈیر کھانے کے بعد وہ صاحب نکل گئے دبائی کی طرف اور یہ ازلی موجود ہیں جنہوں نے ان کو بھگایا آپ کا خیال ہے کہ فریال بی بی نے بھگایا یقینا ہنڈر پرسنٹ آخری پبلک اپیرنس جو تھا وہ فریال بی بی کا اوزیر بلوچ کے گھر میں تھا لیاری میں اور وہاں ان کو توفے لیتے ہوئے بھی دکھایا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے بھی دکھایا ہے وہ اگر کرمنل تھے فریال بی بی کو ان کے گھر جانے کی کیا ضرورتی چیف منسٹر کو گھر جانے کی کیا ضرورتی ڈپٹی سپیکر صاحبہ کو ان کے گھر جا کے طائف لینے کی اور کھانے کھانے کی کیا ضرورتی موسیقی